آج کچھ چھوٹی موٹی سی بھونک لگی تھی تو ہم لوگ بہت کنفیوز تھے کہ کیا بنائے کیا بنائے لیکن ہزبنڈ جی نے اپنے ہی دماغ میں کچھ سوچ لیا تھا پر مجھے نہیں بتایا انہوں نے کی کیا بنانے والے ہیں اور وہ اپنے کارکرم پر لگ گئے اور پتہ نہیں یہاں پر کر رہے تھے کچھ نہ کچھ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو تو کہنے لگے گی تمہیں کھانا ہے میں نے کہا اگر مجھے بتاؤ گی کیا بنا رہے ہو جب ہی تمہیں بتا پاؤں گی کہ مجھے کھانا یا نہیں کھانا ہے میں پتہ نہیں کیا یہاں پر ساری پیزا کی چیز اس میں ڈالی جا رہی تھی علو کے بھڑتے میں اور اس کے بعد میں بریڈ ویڈ لیا جا رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کچھن کے ساری چیزیں اس میں استعمال کر لی ہوں اور بہت زیادہ ستیان ناش ہو رہا تھا لیکن کسٹر سپیشل بننے والا تھا بس میں اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں لے لی اور ایک نئی چیز فلپ کارٹ سے منگائی تھی تو اس کو بھی یہ یوز کر کے دیکھ رہے تھے اس میں پیس کے ویٹ اس میں اس طریقے سے ورک نہیں کیا پھر اس کے بعد پرانے اس پر آگئے یہاں پہ آرہ روٹ اور میدہ ویدہ پتہ نہیں کیا کیا لے رہے تھے اس کو بھگا دیا اور یہ کچھ الگی ایکسپیرمنٹ کر کے ہر بار کچھ نہ کچھ بناتے ہیں اور تیل میں اس کو ڈال دیا افرائی ہونے کے بعد دکھنے اور خانے میں دونوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا سوچ کے ساتھ میں آپ لوگ یہ ٹرائے کر کے دیکھنا اور کومنٹ بتانا کی کیسا بنا تھا